اسلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ وکفا عباده الذین استخدام ہر انسان اللہ تعالی کی رحمت کا بے حد حساب محتاج اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر ایک قدم بھی ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل نہیں بلکہ نانمکل اور یہ بات ہے دنیا کی آخرت میں معاملہ دنیا سے زیادہ سنگین ہوگا یہ آسان دنیا میں اللہ کریم کی رحمت کی حاجت ضرورت دنیا میں جس قدر ہے آخرت سے آخرت میں اس سے کئی گناہ زیادہ اور شدید کیا کوئی ایسا نسخہ ہے کوئی ایسا وضیفہ ہے کوئی ایسا عمل ہے کہ آخرت میں میں آپ اللہ کی رحمت حاصل کر جی ہے اور ہر آدمی اس عمل کو کر سکتا ہے ہر کسی کے بس میں ہے کیا ہے وہ عمل وہ عمل یہ ہے توجہ فرمائیں کہ جس پر میرا اور آپ کا بس چلے جس پر میرا اور آپ کا زور چلے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ کرنے والے ہیں لیکن زیادہ عام طور پر کیفیت کیا ہے جہاں ہمارا زور شلطہ ہے کچھ اوپڑ نکال دیں چون چون ساتھ یہ کہانی کھوٹی ہے اگر میں اور آپ میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ روز قیامت جب مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہائی بیادہ ضرورت ہوگی ہم پر اللہ رحم کرے جس پر میرا اور آپ کا زور چلتا ہے اس پر رحم کرے مثال کے طور پر نصیر جی توجہ کرے کتنے احمد اور بے وقوف لوگ گھروں میں بیوی بچوں پر کس طرح کا زور شغاتے ایسے ہیں جیسے اسرائیل سے جنگ کر رہا ہے اور بعد بیویاں بھی اگر ان کو ہدایت دے خامدوں پر کس طرح سواری کرتی ہے جس طرح دنہ پر کرتی ہے ایسے نہ کرے اگر خامد اچھا ہے تو بیوی اس کی اچھائی کی قدر کرے اور اگر بیوی شریف زادی ہے تو خامد اس کی پاس داری کرے اور یہی معاملہ تمام انسانوں حتی کے جانوروں کے ساتھ مختصر سی حدیث میں آپ لے کے جائیں امام تبرانی اور امام زیاء المقدسی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رحم وَلَوْزَبِيْهَةَ اُسْفُولُ رحمہ اللہ تعالی یوم القیام جس نے رحم کیا اچھی طرح یاد فرمانا جس نے آرام کیا سوہی بیٹا دہرہو جس نے آرام کیا شفقت کی کیس پر فرمایا اگر سے زبا کی جانے والی چھریہ کے بچے پر اب چھریہ کا بچہ اسے زبا کرنا جائل ہے اللہ نے گوشت حلال کیا ہے کرنا کرو لیکن جس نے اس پر بھی شفقت کی تو کیا ہوگا روز قیامت اللہ اس پر رحم فرمانا کتنی بڑی بات ہے اور اگر شریعہ کے بچے بچس کو زبا کرنا ہے جس کا زبا کرنا شرعن جائل اور ضرورت ہے اس کے رحم کرنے پر روز قیامت حرشوال رب کی رحمت ہے تو اپنے ملازمین پر رحمت کرنا اس سے کچھ نہ بھی اور صرف مالک ظالم نہیں بات ملازم بھی بڑے ظالم ہو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ایک راج مزدوری کا کام کرنے ہوگا کہنا ہوگا ہمارے ساتھ کوئی تیرا نہ ہو ہم ٹینکی میں سراخ کر دیتے خود کہنے لگا مجھے اور میرے پاس کام کا دہار ہمارے ساتھ کوئی تیرا نہ ہو ہم ٹینکی میں سراخ کر اور ساتھ کہنے ہم ڈرتے کوئی نہیں ہمارے پاس ہے کیا ڈرنے کا چدر تھرانے کے نیچے رکھیں گے گھاس کوئی بیٹھ جائیں گے شاہد نہ سنوی جئے ظالم صرف سرمایہ دار نہیں مزدور بھی بڑے ظالم ہیں اور ظلم جہاں ہو چاہے بڑے میں ہو چھوٹے میں ہو برا ہے غریب ہو نا یہ ظلم کرنے کا سیڈیوٹی نہیں دیتا ہر غریب مزلوم نہیں ہوتا اور ہر کمزور مزلوم نہیں ہوتا بڑے بڑے ظالم اور ہر سرمایہ دار نہ اچھا ہے نہ ہر سرمایہ دار برا ہے سنوی دیئے اللہ کی توفیق سے کسی کی کوئی جانمداری کا ارادہ نہیں جو ظالم ہے وہ مارا جائے با وہ سرمایہ داروں میں سے غریب ہو جو ملوم ہے ارشوال رب اس پر رحم کرے گا وہ سرمایہ داروں میں سے ہے غریب خامدوں میں سے ہے بیویوں میں سے ہے رحم کرنی والا خوش نصیب ہے ظالم بد بخت بات کا خلاصہ اگر میں آپ چاہتے ہیں روز قیامت اللہ کی رحمت پائیں کیا کریں جس پر میرا آپ کا زور چلیے اس پر اب چھوٹی سی بات سن گیا اور اسی پر بات ختم ہوتی ہے شریعت کا بچہ اس کو زبا کرنا ہے شریعت میں بچے سے مراد وہ نہیں جس کا گوش نہ کھانے پھین نہیں نہیں مراد یہ چڑیہ مراد ہے چڑیہ جس کا گوش کھا جاتا ہے اس کے زبا کرنے میں کیا اس کو آرام پہنچانا چھوٹی اس کے سامنے تیز نہ کرے اب اپسے کر کیا دبا کے رکھے اختار چھوٹی تیز کرے نہ یہ نہ کرے اور چھوٹی اچھی طرح تیز کرے تاکہ جلدی اس کی جان دکھر جائے وہ تربتہ ہی نہ رہے اور ایک چڑیہ کے پھر دوسری کو اس طرح جو صورتیں بھی ہو سکیں اس سے شکت کرنے کی وہ کرے اور جب چڑیہ سے یہ کرنا ہے تو باقی انسانوں سے کیا کرنا ہے اللہ مجھے آپ کو رحم کرنے والوں میں بنائے کسی پر رائی برابر ظلم نہ کریں اور کوئی بدبخت ہم پر بھی رائی برابر ظلم نکر فکی آخر دعوانا ان الحمد للہ رب الالم حمد للہ رب الالم